موسیقی اسلام علیکم ویئرز کیسے ہم سب؟ امید ہے آپ سب حیریہ سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو انیدر ویلوگ اور آج کی ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مزیدار سی ریسیپی اور میں نے جو بنا کے تقسیم کی تھی محلے میں اور افتاری بھیجی تھی سب کے گھروں میں تو سب سے پہلے میں نے ویلوگ اسٹارٹ کیا جی صبح سے اور یہ دیکھیں جی یہ ہمارا روم ہے جس میں سارا دن یہ ہوتی ہیں بچیاں جو بیڈروم کے ساتھ دوسرا روم ہے تو بیڈروم تو آج کل بچا رہتا ہے وہ یہاں پہ ہوتی ہے اور یہ دیکھیں جی یہ سارا جو ہے نا لیٹ نائٹ سنیکنگ اور سب چیزیں جو ہے نا اس طرح سے بکھری ہوئی ہوتی ہیں اور آرموز جو ہے نا دن میں دو دفعہ اس طرح کی کنڈیشن ہو جاتی ہے اس روم کی تو اس کے بعد سب سے پہلے جو ہے نا میں نے یہاں سے سٹارٹ کیا تھا مارننگ کا یہاں پہ میں ہلیزہ کو سکول بھیج کیا اس کے بعد میں نے یہ سٹارٹ کر دیا تھا کام کرنا اچھا ایک دم سے نیند نہیں آتی میں ویسے سہری کی ٹائم سے جاگ رہی ہوتی ہوں تو میں نے سوچا میں پہلے استفائی کر لیتی ہوں اس کے بعد پھر اگر مجھے نیند آگی تو میں سوچ ہوں گی ویسے سوتی ہوں میں ضرور تھوڑی دیر کیلئے سو جاتی ہوں کیونکہ نا پھر میرے سر میں درد ہونے لگتا ہے دن میں روٹین میری اس طرح سے ہوتی ہے تو اس لیے پھر میں تھوڑی دیر کیلئے سو جاتی ہوں تو بس یہاں پہ سارے جوہاں میں نے اب چیزیں سمیٹنی ہے اور سب چیزوں کو نا اپنی جگہ سے آگے پیچھے کر دیتی ہے اچھا اس ٹائم پہ نا آئیزل سوئی وی تھی اس کی ابو بھی سوئی وی تھے تو اس لیے میں نے وہ والا روم چھوڑ دیا تھا اور میں نے باہر لیونگ گیریہ کی اور اس روم کی صفائی کر لی تھی جب وہ جاگی تھی تو پھر میں نے اس روم کی صفائی کر لی تھی تو یہاں پہ بس میں نے سارے چیزیں مغیرہ ہٹانی ہے اس کے بعد میں بیٹ بھی سیٹ کر لوں گی اور یہ جوہاں سبا سبا کا ٹائم ہوتا ہے اور اس ٹائم پہ نا سارا اگر کلیننگ بڑا ہوئی ہو تو پھر کافی سارا ٹائم بچ جاتا ہے آپ کوکنگ میں کافی ٹائم جوہاں لگا سکتے ہیں کچن میں آپ کو جو ٹائم چاہی ہوتا ہے تو اب یہاں پہ سارے کپڑے وغیرہ میں سمیٹ لوں گی اچھا ابھی نا جو تھوڑا سا موسم چینج ہوا تھا تو ونٹرز کے لائٹ سے کپڑے تھے وہ ابھی میرے رکھنے والے ہیں میں نے سارے واش کر کے رکھ دی ہیں لیکن میں نے ابھی سمالنا ہے ان کو اور میری ابھی فیل حال جو ہے نا بلکل حمد نہیں پڑی کیونکہ میں اوریڈی بہت زیادہ بیزی ہوں رمضان کی وجہ سے بھی کچھ اور ویسی بھی میری روٹین جو ہے نا وہ کافی بیزی ہے تو میرے پاس ستنا ٹائم نہیں ہوتا اور دوسرا کافی جو ہے نا میری طبیعت حراب ہو جاتی ہے اگر ضرورت سے زیادہ کام کرنا شروع کر دو تو اس لئے پھر میں نے سوچا کہ ابھی فیل حال تو میں نے واش کر کے تو رکھے میں انشاءاللہ عید کے بعد میں ان کو پھٹا پھٹ سبھال لوں گی سب کو اپنی جگہ پہ جہاں پہ میں نے رکھنے تھے موسم ایک دم سے چینج ہوا تھا تھوڑے بہت جو ہے نا ونٹرز کے نکالنے پڑے تھے لائٹ سے کپڑے تو وہ کپڑے بس اب رکھنے والے رہ گئے ہیں سب کی ہیں مطلب میرے سے سیزن کی کپڑے اور وہ ان کو سبھالنا ہے بس میں نے اپنی جگہ پہ اور اس کے بعد جو ہے نا سارے جو سمرز کی ہیں ان کو میں اپنی جگہ پہ رینج کر لوں گی لیکن یہ تھوڑا سا جو ہے نا میری لیے ہوتا ہے کام زیادہ کیونکہ مجھے پلیسز بنا کے ان کو پھر ایڈجیسٹ کرنا پڑتا ہے تو اس لئے پھر یہ کام جو ہے نا میں نے فیلحال چھوڑا ہوا ہے ایڈ کے بعد تک کہ انشاءاللہ ایڈ کے بعد میں کرلوں گی ابھی تھوڑی میری طبیعت بھی سٹ نہیں ہے گلاب وہ زیادہ حراب ہے اور آپ کو میری آواز سے بھی لگ رہا ہوگا تو اس وجہ سے جو ہے نا کافی جو ہے نا میری طبیعت اپسٹ ہسی ہے اس کے علاوہ لیزہ کی سکول کا جو ہے نا کافی زیادہ برڈن ہے اور وہ اتنا زیادہ تنگ کرنے لگی اتنا زیادہ تنگ کرتی ہے کہ وہ بلکل بھی نہیں پڑتی ہے اس کو ساتھ میں نے ہر طرح تریکہ کر لیا ہے وہ اتنا زیادہ تنگ کرنے لگی ہے اور کچھ روٹین اس طرح کی ہے کہ وہ جب سکول سے واپس آتی ہے تو وہ تھکی بھی ہوتی ہے اور رات تک وہ اتنی تھک جاتی ہے کہ اس کا پھر دلی نہیں کرتا اور دن کو سوتی نہیں ہے اس کے کاری سب آ جاتے ہیں اور روٹین کچھ اس طرح کی ہوتی ہے اور رات کو جو ہے وہ پھر جب پڑھنے کٹھائی موتا تو وہ کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ تھا گئی اور مجھے نیند آئی ہے اور جب میں اس کو ختم کرا دیتی ہوں یا میں چھوڑ دیتی ہوں پڑھانا تو اس نے پھر روٹ کی کھلنا شروع کر دیتی ہے کچھ عجیب سی اس کی روٹین ہوئی بھی ہے تو بہت زیادہ وہ تنگ کرتی ہے مجھے آج کل تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا میرا کافی جو ہے نا ٹائم اس پہ بھی لگ جاتا ہے کیونکہ ٹیسٹ بغیرہ اس کے ہو رہے ہیں مجھے بہتو کروانے پڑتے ہیں تو وہ زبردستی اس کے ساتھ مجھے کرنی پڑ رہی ہے آج کل بس یہاں بھی ساری چیزیں میں نے سمیٹ لی ہیں اس کے بعد میں سارا جو ہے نا سارا جھاڑو گرہ لگا آگے کچھرہ شچرہ سمیٹ لوں اس کے بعد لیونگ کے لیے میں نے کلین کر لیا کچھن میں کلین کر لیا تھا اس کے بعد جو باقی جو ہے نا کمرہ تھا ایک روم رہ گیا تھا اس کو میں نے بعد میں کر لیا تھا کلین اچھا اس کے بعد جو بلینکٹس وغیرہ تھے وہ میں نے ابھی واش کر کے سارے رکھنے ہیں کیونکہ جب رمضان شروع ہوا تھا اس وقت تک سارے یوز ہو رہے تھے کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ مطلب واش کر لیتے ہیں اس کے بعد جتنا مطلب تھوڑا بہت یوز ہوا ہے وہ کر لیتے ہیں اور آخر میں ایسے ہی رکھ دیتے ہیں تو میں اس طرح سے نہیں کرتی ہوں میں ایک ہی دفعہ ان کو واش کر کے رکھتی ہوں اور واش کرنے کے بعد میں دوبارہ یوز نہیں کرتی ہوں تو اسی بلینکٹس جو تھے وہ تو آلموسٹ ابھی تین چار دن مطلب ایک ویک سے پہلے تک یوز ہوتے رہے تھے جو باقی بھلے جو بلینکٹس سے موٹے والے وہ بلینکٹ یوز نہیں ہوا تو اس کو میں نے ایت کے بعد یہ واش کرنے کیونکہ ابھی فیلحال جو ہے نا اوریڈی بہت بیزی روٹین چل رہی ہے میری تو بس یہاں پہ دیکھیں سارا روم میں نے کلین کر دیا ہے اور یہ اب جو ہے نا ٹائڈی ہو گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا ایک دفعہ ضرور دن کو یا شام سے پہلے پہلے مجھے دوبارہ سے اس کو پھر دوبارہ سے صاف کرنا پڑے گا کیونکہ زیادہ تر موسکلی در ہی ہوتی ہیں یہاں پہ روشنی اچھی ہوتی ہے اور اس میں سپیس بھی تھوڑی زیادہ دوسری روم میں میرے سپیس نہیں ہے اتنی زیادہ سمان پڑا ہوا ہے تو اس لئے یہاں پہ وہ زیادہ در ٹائم ہوتی ہیں تو اس لئے یہاں پہ محس بھی بن جاتا ہے اور بچے ہیں بچوں کا کام ہی ہے اور اگر وہ یہ نہ کریں تو پھر ظاہر ہے ہم نے تو نہیں کرنا تو بس یہاں پہ میں نے بیسن ڈالنا تھا اس میں باکس میں بیسن ہتم ہو گیا تھا اس کو میں ڈال دوں گی اور اس کے علاوہ پر کھوڑا مسالہ وہ بھی ڈالنا تھا اچھا میں میرا نا لازٹ ٹائم بھی ایسی ہوا تھا کہ آلماسٹ ایک پیکٹ پورا مہینہ چل گیا تھا اور لاسٹ کی دنوں میں مطلب اس طرح سے چھپیس روزے کو یا پچیس روزے کو ہتم ہوا تھا تو پھر میں نے سوچا تھا میں کیا کروں میں اور اس کو کرلوں کھولوں نہیں کھولوں تو پھر بس دو چار جن جو رہ گئے تھے وہ میں نے خود سے ہی مسالہ بنا کے کر لیا تھا لیکن ابھی فیلحال میں نے کھول ہی دیا اس کو میں نے کہے چلو بعد میں بھی پکوڑ وغیرہ بنتے ہی رہتے ہیں تو یہ ہے کہ اس کو یوز کر لوں گی میں اور اس کو میں فیلحال ایٹ ایٹ باکس میں ڈال دیتی ہوں تو بس یہاں پہ میں نے اسی کو اوپن کر لیا تھا یہ ساری چیزیں میں نے یہاں پہ سیٹنگ کر لیا اچھا یہ ساری چیزیں جو ہیں ناری یہ روز کی یوز کی ہیں تو پھر اس لیے میں نے یہی پہ رکھی ہوئی ہیں اب جب رمضان حتم ہوگا انشاءاللہ تو اس کے بعد یہ ساری اپنی اپنی پلیسز پر چلی جائیں گی کاؤنٹر میں تھوڑا سا اور خالی ہو جائے گا اور بس یہاں پہ یہ دن کا ٹائم تھا یہاں پہ میں علیزہ کو کھانا وغیرہ کھلا چکی تھی اس کے بعد یہ سارے برطن جو یہاں پہ میں نے ڈرائی کر کے رکھے ہوئے تھے اور ساری چیزیں جو ایکسٹرا تھی وہ میں نے سمیٹ نہیں اس کے بعد کاؤنٹر سارا ایک دفعہ پھر سے ساف کر لوں گی اور یہاں پہ موصلی جو ہے میں ڈرائی کی ہوئے برطنی رکھتی ہوں ابھی بھی میں نے ریکھ کھالی کرنا ہے تو کافی سارے برطن جو ڈرائی ہوئے ہیں وہ یہاں پہ آ جائیں گے جو ناشتے کے رات کے افتاری کے برطن تھے وہ اور کچھ صبح کے ساری کے برطن ہے ان کو میں نے نکالنا جو ڈرائی ہو چکے تو یہاں پہ جگہ بلکل بھی نہیں تھی جو پہلے ڈرائی ہوئے تھے وہ میں نے نکالنے تھے اس لئے پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے جنے برطن دھوئے تھے وہ پھر میں نے رکھے ہی نہیں وہ میں نے ساتھ میں ٹری میں رکھ دی ہیں اور یہاں پہ میں نے سارے اب جو ہے نا ان کو اپنی جگہ پر سیٹ کر رہی ہیں تو پہلے سے جو ڈرائی والے تھے وہ میں نے نکال دی ہیں ان کو میں اپنی جگہ پر رکھ دوں گی اور یہ جب بچے سے ڈرائی ہوں گے تو پھر ان کو بھی سنبھال دوں گی تو بس یہ کام بھی سارا دن چلتا لیتا ہے ساتھ ساتھ اور رمضان ہے تھوڑے سے برطن جو ہے نا ضرورت سے زیادہ یوز ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد یہاں پھر میں سٹارٹ کریں گی پلاو بریانی بنانے کی ریز اور یہاں پہ لیا ہے میں نے اپنا فیوریٹ پاٹ مجھے بہت بہت پسند ہے چاولوں کے لیے سرنگا پاٹ اور یہ پاٹ بہت بہت بیسٹ ہوتا ہے چاول پکانے کے لیے بہت اچھے کھلتے ہیں آپ کے چاولے سرنگے برطن میں تو یہ پاٹ جو ہے نا میرا بہت موسٹ فیوریٹ قسم کا ہے پاٹ اور یہ میں نے لے لیا ہے جی اور اس میں میں نے ڈالا ہے آئل آلموست میں نے ایک کپ کے قریب اس میں آئل ہوگا یا ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ ہی ڈالا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دی ہیں دو میڈیم سائز کے پیاز اس طرح سے میں نے ان کو کٹ کر کے ڈال دیا ہے بس اس کو ہم نے براؤن کرنا ہے اس کے بعد باقی انگریڈنٹس میں اس میں ایڈ کروں گی اچھا میں نے لیا ہے جی چاول آلموست دو کلو کے قریب چاول ہیں اور ڈیٹ کلو جو ہے نا وہ چکن ہیں تو چکن جو ہے نا میں وہ پہلے سے میں نے ڈی فروز کر کے رکھ دیا تھا بس یہاں پہ میں پہلے چکن اٹ کروں گی اس کے بعد میں ادر کلیسن کا پیس بھی اٹ کر دوں گی جب اس کا کلر براؤن ہونا شروع ہو گیا تھا اس کے بعد میں چکن کے بنائی کروں گی چکن جب آپ اس کو بھون لیتے ہیں نا اس پوائنٹ پہ تو بڑا اچھا سا اس کے پر کلر آ جاتا ہے ورنہ سفیز سفیز سا جو چک بھونوں میں بلکل اچھا نہیں لگتا مجھے تو یہاں پہ میں اچھا سا اس کی بنائی کر لوں گی جب تک کہ چکن اچھا سا کلر چین کر دے اور تھوڑا سا لائٹ سا ٹینڈر بھی ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر میں اس کو تھوڑا سا گلال ہوں گی تو بس یہاں پہ میں نے اچھا سا اس کی مکسنگ کر دیا ہے اس کے بعد میں اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی آل موسی ای ٹو ٹین ونٹس لگتے ہیں اچھا سا اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر میں تھوڑی اچھا اس کا فلیور بھی آ جائے گا اس میں اور اس کے بعد میں نے ٹومیٹو سا سا چاپ کر لیے تھے میں نے لیے آل موسٹ ٹین ٹومیٹوز لیے تھے میڈیم سائز کے ان کو میں نے چاپ کر لیے آپ اس میں پیسٹ بھی رہ سکتے ہیں لیکن ٹومیٹو نا مجھے چاپ ہوئے زیادہ چا لگتے ہیں اس طرح کے پلاو میں بس یہاں پہ دیکھیں اچھا سا جو ہے نا ادھر گیسن کا پیسٹ بھی ملٹ ہونا شروع ہو گیا بس اس کو آپ نے رکھنا ہے آل موس میں نے اس کی ٹین منٹس کے موسٹ ٹی لیے اس طرح سے مکسنگ کرتی رہی ہوں اس کی بنائی کی ہو یہاں پہ دیکھیں اچھا سا اس کا کلر شیج ہو گئے اچھا اس کے بعد اسی پوائنٹ پہ میں مسالے ڈالوں گی مسالوں کے ساتھ میں اس کی بنائی کروں گی جب آپ اس ٹائم پہ مسالوں کے ساتھ بنائی کرتے ہیں تو چکن کے اندر نا بڑا اچھا سا فلیور آ جاتا ہے جو اس کے اندر تک آتا ہے فلیور آپ کو اور چکن کا کچھا کچھا سا ٹیسٹ نہیں آتا تو یہاں پہ میں نے نمک ڈالا ہے چکن کٹیوی لال میرچ اور گرم مسالہ پاؤڈر میں ڈالوں گی لیکن وہ تھوڑی دیر بعد میں ڈالوں گی بلکہ میں اپنا سپیشل پلوہ مسالہ پاؤڈر ڈالوں گی اور وہ تھوڑی دیر بعد میں ڈالوں گی ابھی فی الحال میں انہی مسالوں کے ساتھ اس کی بنائی کروں گی اور آپ نے ان مسالوں کے ساتھ آلموسٹ اس کو ایٹ ٹو ٹین منٹس کیلی اس کی بنائی کرنی ہے تھوڑا سا میں پانی اس میں ایڈ کروں گی تاکہ مسالہ جلے نہیں اور اچھے سے اس کی بنائی ہو جائے تو بس پانی ایڈ کر دیا تھوڑا سا ایک دو چمچ کے قریب اور اس کی میں نے آٹھ سے دس منٹ بنائی کر لی تھی اس کے بعد میں نے یہ ٹومیٹوز دیئے ہیں جی چوپ کیے ہوئے ایک کپ سے تھوڑا سے زیادہ ہوں گے ٹومیٹوز اور یہ دیکھیں کتنے فریش جوسی سی سی ٹومیٹوز تھے وہ میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کے اچھے سے مکسنگ کر دینایا ہے ایک تفہ پھر سے اور اس کے بعد میں اس کو کور کر دوں گی تھوڑا سا میں اس میں پانی ڈالوں گی ایک سے دو چمچ کے قری تاکہ یہ لگی نہیں مسالہ اس کا نیچے ہو اس کو میں کور کر کے پکاؤں گی اس سے کیا ہوگا کہ چکن میں اپنا موسٹی پانی چھوڑتا تھوڑا بہت وہ بھی اپنا پانی چھوڑ لے گا اور تھوڑا سا ٹینڈر ہو جائے گا اور ٹومیٹوز بھی نرم ہو جائیں گے تو پھر ان کی بنائی میں بہت ایزی ہو جائے گا تو بس یہاں پہ میں نے اس کو کور کر کے پکانا ہے آرماسٹ ایٹو ٹین منٹس کے لیے اس کو آپ نے پکانا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح کی فارم اس کی بن جائے گی ٹیماتر سارے نرم ہو چکے ہیں اب یہاں پہ آپ اس کی بنائی کر لیں اور جتنا بھی ایکسٹرم ہو اس چرے اس کو ریموو کر کے اچھا سا بنائی کر لیں جب تک اس کا تیل جو ہے نا مسالہ چھوڑ دے اچھا سا فلیور آ جائے گا چکن کے اندر بھی اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے سارے کے سارے جو باقی انگیڈینٹس ہیں اس میں ایڈ کرنے ہیں سب سے پہلے جو ہے نا میں نے اس میں ایڈ کیا ٹو ٹیبل سپون کے قریب گرم مسالہ پاودر پلاو مسالہ پاودر جو میں میں نے حد بنا کر رکھا ہے پلاو مسالہ پاودر بنانے کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں آپ میرے چینل پر سرچ کر سکتے ہیں اور ایدارے یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا پلاو مسالہ پاودر اور آپ جو ہے نا مزدار سی ریسپی بنا سکتے ہیں صرف ایک مسالہ پاودر کے ساتھ اور آل ان ون مسالہ پاودر ہے آپ اس کے ساتھ بریانی بھی بنا سکتے ہیں صرف آپ نے اس میں علو بخارے ایڈ کرنے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس میں بریانی ایسنس یوز کر لیں اور آپ کو بالکل پرفیکٹ جو ہے نا بریانی مسالہ جو بزار والا ہے بلکل وہی ٹیسٹ آپ کو ملے گا تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی کو سارے کے سارے مسالے ہمارے گھروں میں موجود ہوتے ہیں بس آپ نے ان کو قوانٹیٹی کے حساب سے ان کو پیس کے رکھ لینا ہے اور مزیدار سا پلاؤں مسالہ آپ کا ریڈی ہو جائے گا بس اس کے بعد میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا جب تک کہ پانی اس کا اچھا سا ڈرائے ہو جائے گا اس کی میں بنائی کر لوں گی اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے یہاں پہ فروٹ کٹ کرنا شروع کیا تھا یہاں پہ نا میں تربوز جو ہے اپنے لیے لگ سے رکھ دیتی ہوں باہر نکال کی کیونکہ میں نے تھنڈا فروٹ نہیں کھا سکتی ہوں فلحال میرا گلہ حراب ہے بہت زیادہ تو میں پھر اس لیے ان ٹائم پہ مطلب آلموسٹ پانچ ساڑھے پانچ بجے تک ہی کٹتی ہوں تو اس ٹائم پہ میں اس کو نکال کے باہر رکھ دیتی ہوں کہ اتنے ٹائم میں وہ تھوڑا سا اس کا ٹمٹری جو نارمل ہو جاتا ہے بس یہاں پہ میں نے فروٹ کٹے تھے کچھ تقسیم کرنے کے لیے بھی اور اپنے گھر کے یوز کے لیے بھی سارے میں نے فروٹ سو کر رہے ہیں یہاں پہ کٹ لیے ہیں اور اس کے بعد میں ان کی جو ہے نا لازٹ ٹائم پہ جو ہے نا ان کو میں پوشنز بنالوں گی تو باقی سارے چیزیں میں نے سا سا سمیٹ لی تھی اچھا یہاں پہ دیکھیں اچھا سا مسالے نے تیل چھوڑ دیا ہے اور ٹرمائٹرز بھی بالکل نرم ہو چکے تھے اور آلموس جو ہے نا یہ ایک اچھا سا جو ہے نا پیس ٹائپ اس کا بن گیا ہے کنسسٹنسی تو اب یہاں پہ میں نے چاول کے حساب سے اس میں پانی ڈال دیا ہے چاول نا میں نے بہت اچھی طرح سے واش کر کے ان کو اٹلیسٹ آدھے گھنٹے کے لیے بگو دیا تھا اور لاسٹ میں آپ میرے جو چاول پکیے تھے ان کی آپ شکل دیکھی گا اتنے لمبے سے اور اتنے کھلے کھلے سے چاول بنے ہیں اور آپ بھی اگر ان ٹیپس کو فالو کریں گے تو آپ کی بریانی فلو بہت ہی اچھا بنے گا اور سب سے پہلے اپنے چاول کو بگونا ضرور ہے جو بھی آپ کے پاس چاول آپ اس کو بگو دیں اگر آپ کے پاس کم بھی ہے نا تو بہت زیادہ چاول بن جائے گی کیونکہ وہ بہت زیادہ بھولے گئے آپ کے چاول پر تو آدھا گھنٹہ آپ نے کم از کم بھی بگونا ہے اگر آپ کے پاس کم ٹائم ہے تو ففٹین منٹس تو کم از کم ضرور اس کو بگو دیں اچھا اس کے بعد یہاں پہ میں نے چکن لیا ہے چکن سوپ سٹاکس یا ان کو چکن کیوز بھی آپ بولتے ہیں یہ میں نے اس میں ایک باکس ڈال دینا ہے مطلب دونوں کیوز اس میں ڈال دینا ہے میں نے توڑ کے اس طرح سے اور میں نے اس کے بعد تین سبز میٹرڈ ڈالی ہے اس کے بعد چاول کے حساب سے میں نے تھوڑا سا نمک ڈال ہے روزے میں میں چیک تو نہیں سکتی تھی لیکن یہ کہ میں نے اپنے اندازہ سے ڈالا تھا پہلے چکن کے حساب سے اور بھی چاول کے حساب سے تو بلکل پرفیکٹ تھا جب افتاری میں کھایا ہے بلکل پرفیکٹ تھا کوئی زیادہ کم نہیں تھا کیونکہ تھوڑا سا میں نے کیا تھا چکن کے بھی نمک ہوتا ہے تو اسے صاحب سے میں نے اندازہ سے ڈال دیا تھا لیکن بڑا اچھا سا اس کا فلیور آ گیا تھا اچھا یہاں پہ میں نے کور کر دیا ہے پانی ڈال کے اور اچھا سا بوائل آ جائے گا اس کے اندر جب اچھا سا بوائل آ جائے گا تو آپ نے اس کے اندر چاول ڈال دینے ہیں تو چاول جو میں نے بگو کے رکھے ہوئے تھے ہوئی ہاں پہ میں اس طرح سے نکال رہی ہوں چاول جب بھی آپ نکال لیں تو اس طرح سے اس کو نکال لیں اس کو ڈرین کر کے نہ نکال لیں تو اس میں کوئی بھی اگر کوئی مٹی بغیر ہوتی ہے تو وہ نیچے رہ جاتی ہے جب آپ اس طرح سے نکالتے ہیں جب آپ ڈرین کر کے نکالتے ہیں تو وہ جو چاول ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے تو بس یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے میں نے تھوڑا سا اس کو مکس کر دیا ہے چاول ڈالنے کے بعد آپ نے چاولوں کو زیادہ ہیلانا نہیں ہے بس آپ نے یہاں پہ اس کو مکس کر دینا ہے اس کو میں ہلکا سا تیز آنچ پہ کروں گی اس کو دیکھیں ہم یہاں پہ بوائل آنا شروع ہو چکا ہے پانی کو تو جب پانی کو بوائل آ جائے گا میں اس کو کور کر دوں گی اور اس کے بعد آپ نے اس کو کور کر کے پکانا ہے اور یہاں پہ دیکھیں جی میں نے کور اس کا جب ہٹ آیا ہے آرموست ڈوڈو تھری منٹس کے بعد تو یہ دیکھیں چاول کتنے اچھے سے کھل گئے ہیں اور ان کی آپ لنس دیکھیں کتنی اچھی ہو گئی ہے ان کی آپ دیکھیں کنسٹنسی کتنی اچھی اور یہ ہو کتنے زیادہ گئے ہیں کیونکہ میں نے ان کو بہت دیر پہلے سے بگو کر رکھا ہوا تھا تو ان کی کورنٹری کافی بڑھ گئی ہے ماشاءاللہ سے اور آپ یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اس کو میں تھوڑی دیر کیلئی اور کور کروں گی بس ایک دو منٹ جب تک یہ ریڈی ہو جائے گا بس آرموست یہ ریڈی ہے یہاں پہ بس اس میں میں ڈالوں گی جی فوڈ کلر آپ یہاں پہ دیکھیں فوڈ کلر میں نے اوپن کیا میرے ہاتھ بھی رنگین ہو گئے تو میں نے تھوڑا سا جو ہے نا اس کے ساتھ نائف کے ساتھ تھوڑا سا اس طرح سے سپیٹ کر دیا ہے اگر اس طرح سے ہو آپ کا دم والا چاول لگے ہوئے ہو تو آپ نے اس میں لیکوڈ فارم میں نہیں ڈالنا ہے اس میں میرے کلر آپ کا بلکل بھی نہیں آئے گا صالے فارمی میں نے ثوڑ سا ڈال دیا تھا چھٹکی بھر کے ہی تھوڑی تھوڑی نیسا پہ دے اس کے بعد میں اس کو کور کر دیا ہے اب یہاں پر میں اس کو دم لگانے لگی ہوں گے پہلے تو میں اس کو شفٹ کروں گی دوسرے چولے پک رکھ بے اور تبوں ایکی پر میں اس کو دم لگاؤں گی تو پہلے میں نے توائے رکھ دیا ہے اس کے بعد میں اس دیکھجے کو دوبارہ سے اس کے پر رکھوں گی اور اس کے پر میں نے تھوڑا وزن رکھ کے اس کو نہ دم دے دیا تھا جو ہمارا ڈریڈیشنل وے تھا اس سے نہ بڑا اچھا دم آ جاتا ہے ویسے بھی آ جاتا ہے لیکن اس سے بڑا اچھا دم آتا ہے تو بس میں نے اس کو کور کر دیا یہاں پہ اور یہاں پہ دیکھیں جی بزردار سا میرا بلاؤ جو تھا نہ وہ بلکل ریڈی ہو چکا تھا اور یہ تھی جس کی فائنل لک ابھی میں آپ کو فائنل لک اس کی شو کروں گی یہاں پہ بس میں نے اس کو اوپن کیا تھا یہاں پہ اور بس میں نے تقسیم کرنے کے لیے میں نے پلیٹس میں نکالنا تھا اور بلکل افتاری کا ٹائم قریب ہو چکا تھا اور آج میں تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی میں اپنی طرف سے جوہنا میں نے پلیننگ سے ہی کیوئی تھی لیکن ٹوشن کے بعد جب میں فری ہوئی ہوں تو کافی ٹائم زیادہ ہو گیا تھا لیکن یہ کہ فٹا فٹ سے میں نے کر لیا اور اینڈ ٹائم تک جوہنا ہو گیا تھا پھر سب کے گھر میں تقسیم بھی کر لیا تھا افتاری سے پہلے تاکہ جو بھی جس کے گھر میں بھی دیں وہ افتاری کی ٹائم کھا لے بعد میں تو اتنا کھایا بھی نہیں چاہتا ہے تو بس یہاں پہ سب کے میں نے نکال لیے تھے چاول وغیرہ میں یہاں پہ میں نکال لی تھی ساتھ میں میں نے آئل رکھا ہوا تھا پکوڑے وغیرہ میں فرائی کری تھی تو چاول اور کچھ فروٹ اور پکوڑوں کا پورشن بنا کر جوہنا میں نے تقسیم کیا ہے تو یہاں پہ بس میں سارے پورشن بنا رہی تھی اور یہ دیکھیں جی یہ ہے جی پلاؤ بریانی کی فائنل لک آپ چاولوں کی لینڈ دیکھیں اور اس کی شیپ دیکھیں اور کتنے مزیدار سے ہی لگ رہے ہیں اور واقعی بہت مزیدار سے یہ پلاؤ بنا تھا بلکل سمپل انگریڈنٹس کے ساتھ میں نے بنایا ہے گھر کے سارے انگریڈنٹس میں نے یوز کی ہیں لیکن بہت ہی پرفیکٹ سا جوہنا اب کپلاؤ بریانی بن جائے گی اب یہاں پہ بس میں نے سارے کے سارے جوہنا پورشن بنا کے رکھے ہوئے تھے اور ساتھ ساتھ میں دے رہی تھی جی تاکہ دیئے ہیں سب کے گھروں میں اور ساتھ ساتھ میں نے فروٹ کی بھی پورشن بنائے ہیں اس کے بعد پھر میں نے فرائی کرنے شروع کیے تھے باقی جو اپنی گھر کے یوز کے لیے تھے کچھ سموں سے اور وغیرہ بھی میں نے نکال کے رکھے ہوئے تھے ڈی فروز کرنے کے لیے تو وہ بھی میں نے فرائی کر لی تھی یہاں پہ اور بس اس کے بعد یہاں پہ افتاری کا امس ٹائم قریب ہو جگا تھا اور ساری چیزیں میں نے یہاں پہ تیار کر لی تھی اور اس کے بعد میں نے اپنی لیے بھی نکال لیا تھا پورشن تھوڑا سا کیونکہ تھوڑا سا افتاری کی ٹائم تک تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا بس یہاں پہ ساری چیزیں میں نے رکھتی تھی تقسیم کرنے کے لیے یہ سماسے اور رول وغیرہ بھی ریڈی ہو گئے تھے یہ تھی جہاں پہ مزیدار سے لچہ دار پکوڑے لیسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اس کی شیئر میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی دیکھیں کتنے مزیدار سے اس کے لچے بنے ہیں اور یہ آلو اور پیاز کے پکوڑے ہیں اور یہ جو لچے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں جسٹ آلو ہے اور پیاز ہے اور بہت ہی مزیدار سے کرسپی سے یہ پکوڑے بنے تھے تو یہ بھی سارے میرے یہاں پہ ریڈی ہو چکے تھے تو اس کے بعد جو ہے نا افتاری جو ہے آل موسٹ میری ہو چکی تھی اس کے بعد یہاں پہ میں خود افتاری کر رہی تھی افتاری کے بعد یہاں پہ میں نے کھانا کھانا شروع کیا ہوا تھا اچھا یہاں پہ لکن کتنی اچھی نہیں آ رہی ہے کیونکہ لائٹی اتنی اچھی نہیں تھی لیکن یہ بہت ہی مزیدار پراؤ بنا تھا اور پکوڑے وغیرہ بھی میں نے تھوڑے سا ہاتھی رکھ لی ہیں اچھا اس کے بعد افتاری کے بعد میں نے ایلیزہ کو کھانا کھلا دیا تھا تھوڑا سا اس کو میں نے ٹیسٹ پیپے کروایا ہے بہت مشکل سے اس کو میں نے ٹیسٹ پیپے کروایا ہے تھوڑا سا کروایا ہے لیکن دو گھنٹے لگیا مجھے اور اس کے بعد اب یہاں پہ میں کچن ساپ کر رہی تھی موسم تھوڑا اچھا ہو گیا تھا اور تھوڑے سا ہلکیل کی بارش ہو رہی تھی اور یہاں پہ بس میں نے سارے برطنی کٹھیں کر لیے ہوئے تھے ایلیزہ کو پڑھانے کے اس سے پہلے ہی اور یہاں پہ میں نے ان کو واش کرنے ہے اور اس کے بعد سارے میں برطن جو ہے نہ سمیٹ دوں گی اور یہی پہ کروں گے میں اپنی ویلو کو بھی ہیں thank you so much for watching تو اس کے بعد بس نماز پڑھوں گی اور عبادت کروں گی اور یہی پہ کروں گی میں اپنی ویلو کو بھی ہیں امید آپ کو پسند آیا ہوگا thank you so much for watching